دوستو میری آج کی ویڈیو آج کا وظیفہ اور آج کا تعویز ہر قسم کی بندش اور رکاوٹ کے خاتمے کے لیے تیر بہدف عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا اپنا چینل المالج بلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید دعا ہے خالق کائنات سے کہ آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے دعا ہے اس غفور الرحیم رب سے کہ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے دعا ہے اس خالق کائنات سے کہ آپ کو درازی عمر عطا فرمائے اور دعا ہے اس پاک پروردگار سے کہ آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے آمین سمہ آمین دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تکہ ہر بات مکمل طور پر آپ کی سمجھ میں آسکے اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں اور نئے آنے والے دوست اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف دوستو میری آج کی ویڈیو آج کا وظیفہ اور آج کا تعویز ہر قسم کی بندش اور رکاوٹ کے خاتمے کے لیے تیر بہدف عمل ہے جہاں آج ذرا اپنی روٹین سے ہٹ کر ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ اس موضوع کے لیے ہمیں بے شمار ریکویسٹ موصول ہوئی ہیں تو دوستو کے دیرینہ مطالبے کو مددے نظر رکھتے ہوئے آج یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے آپ سب کی خدمت میں عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں گوہ کہ آج عید کا دوسرا دن ہے پھر بھی میری طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک قبول ہو دوستو رکاوٹ اور بندش چاہے جیسی بھی کیوں نہ ہو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ ہر قسمی بندش اور رکاوٹ ختم ہو جائے گی خاص طور پر بچے بچیوں کی شادی میں رکاوٹ یا بندش ہو تو والدین کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب بن جاتی ہے اور اس بندش کو ختم کرتے کرتے ان بچوں کی شادی کی عمریں نکل جاتی ہیں کاروبار کی بندش کے لیے بھی یہ عمل بہت مجرب ہے امتحان میں کامیابی کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اگر بیرون ملک سفر میں کسی قسم کی رکاوٹ آ رہی ہے تو آپ یہ عمل ضرور کریں اللہ کے حکم سے کامیابی آپ کے قدم چومیں گی ہماری آج کی ویڈیو میں ایک عمل ہے وظیفہ کرنا ہے 21 دن اور ایک چھوٹا سا تعویز ہے تعویز کو بنا کر سب سے پہلے اپنے بازو پہ باندھ لیں رائٹ بازو پہ باندھنا ہے اور اس کے بعد یہ وظیفہ شروع کرنا ہے جو 21 دن تک کرنا ہے خواتین اپنے مخصوص ایام میں وظیفہ نہ کریں پاک ہونے کے بعد باقی کے دن مکمل کر لیں اب طریقہ سن لیں اس تعویز میں کسی کا بھی نام نہیں لکھا جائے گا یہ سولہ خانوں کا نقش ہے اس کو ایسے ہی بنا لیں جیسا کہ دکھایا گیا ہے بلیک مارکر سے بھی اس کو آپ برا سکتے ہیں لیکن اگر زافران کی سیاہی سے بنائیں تو بہت زیادہ بہتر ہے تعویز بنانے کے بعد اس پر اتر لگائیں لیکن بہت کم مقدار میں تین یا چار کتے اس سے زیادہ نہیں لگانا پھر فورڈ کر کے اس کو بہت اچھی طرح سے پلاسٹک کور کر لیں جہاں میں اس پر زیادہ ضرورت لیے دیتا ہوں کہ آج کل گرمی کا موسم ہے پسینہ وغیرہ یا نہاتے ہوئے پانی بھی اس میں گھت جاتا ہے اگر پلاسٹک کور کیا گیا ہوگا تو آپ اس کو پہن کر نہا بھی سکتے ہو اور اگر پلاسٹک کور نہیں کیا گیا تو پھر آپ کو واشروم جانے سے پہلے اس کو اتار کے رکھنا ہوگا پلاسٹک کور اچھی طرح کر لیں اور آخر میں اسے چاندی یا چمڑے میں بنوا کر رائٹ بازو پر بندیں چاندی یا چمڑے میں نہ بنوا سکیں تو پاک کپڑے میں بند کر بھی آپ اس کو بازو میں پہن سکتے ہیں اور رات کو بعد نمازِ عشاء یا صبح بعد نمازِ فجر اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت صفاتی نام پڑھیں یا منتقیمو جی ہاں یا منتقیمو اس مبارک نام کو چار سو چالیس مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے دو ٹائم آپ کو بتا رہا ہوں بعد نمازِ فجر یا بعد نمازِ عشاء ان دونوں ٹائموں میں سے جس ٹائم آپ پڑھ سکیں آپ ایزی ہوں اور آپ کو آسانی ہو اس ٹائم پہ آپ اس کو پڑھ لیں چار سو چالیس مرتبہ یا منتقیمو پڑھنا ہے اول آخر تین تین مرتبہ یا سات سات مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیں انشاءاللہ عزا و جل اکیس دنوں میں ہی تمام رکاوٹیں اور بندشیں ختم ہو جائیں گی اگر کوئی کاروباری رکاوٹ ہے یا دکان کی بندش ہوئی ہے تو آپ دو نقش بنائیں گے ایک نقش تو آپ بازو میں پہنیں گے اور دوسرا نقش دکان یا کاروباری جگہ پہ ایسی جگہ آویزہ کریں جہاں ہر آنے جانے والے کو نظر آئے اللہ کریم کے حکم سے ہر رکاوٹ ہر کاروباری رکاوٹ ہر شادی کی رکاوٹ اور سفر کی رکاوٹ بہت جلد دم توڑ دے گی اور اکیس دن کے اندر اندر ہی تمام برے اثرات سے نجات ملے گی صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سب کا بھلا ہو جائے تو دوستو بات ہماری تمام ہو گئی اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا رکھیے کا خیال خدا حافظ اور گوڈ بائی